اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئیوب کے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عمضہ امان میں رکھے بڑی خبر میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں نئے شیڈول کا اعلان کیا گیا ہے نیا تعلیمی سال کب شروع ہوگا یہ بھی بتایا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ دس مارچ دو ہزار بائیس سے آپ کی جو امتیانات ہیں ان کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا جس کا شیڈول جو ہے وہ جڑی کیا گیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کونسی کلاس سے لے کر کونسی کلاس تک کے جو بچے ہیں ان کے امتیانات دس مارچ دو ہزار بائیس سے شروع ہو جائیں گے بڑی خبر آئی ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے تو ویڈیو آپ نے کپلی دیکھنی ہے بہت زیادہ اہم ویڈیو ہے سکپ نہیں کرنی جو نیو سٹوڈینٹس ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک کرنا بھی آپ نے نہیں بھولنا میں آپ کو بتا دوں کہ نیا شیڈول جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق دس مارچ دو ہزار بائیس سے لے کر بیس مارچ دو ہزار بائیس تک جو امتیانات ہیں ان کا انقاد کیا جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ کلاس ون سے لے کے جو کلاس ایٹ تک کے بچے ہیں ان کے جو امتیانات ہیں ان کا انقاد دس مارچ سے کیا جائے گا اور بیس مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نئے تعلیمی سال کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے آپ کا جو نیا تعلیمی سال ہے وہ یکم اپریل سے شروع کر دیا جائے گا یکم اپریل دو ہزار بائیس سے جو نیا تعلیمی سال ہے وہ شروع کر دیا جائے گا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو امتیانات ون کلاس سے لے کے ایٹ کلاس تک کے بچوں کے ہوں گے ان کا جو ریزلٹ ہے وہ آ جائے گا اکتیس مارچ دو ہزار بائیس کو یہ اہم چنین شیڈول جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے ون کلاس سے ایٹ کلاس تک کے بچوں کے لیے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو امتیانات لیے جائیں گے وہ مکمل سلیبس سے لیے جائیں گے سمارٹ سلیبس سے نہیں لیے جائیں گے تو میں بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ون کلاس سے ایٹ کلاس تک کے بچوں کے امتیانات کا شیڈول جاری کیا گیا ہے دس مارچ سے بیس مارچ دو ہزار بائیس تک جو امتحانات ہیں ان کا انقاط کیا جائے گا اکتیس مارچ دو ہزار بائیس کو آپ کا جو ریزائٹ ہے اس کو انناؤسٹ کیا جائے گا اور سمارٹ سلیبس جو ہے وہ نہیں ہوگا فول سلیبس سے آپ کے جو امتحانات ہے وہ لیے جائیں گے مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کا پتہ ہے ایمیٹر کو انٹر کا شیڈول پہلے ہی جاری ہو چکا ہے جو کہ میں پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں مزید کوئی بھی چھوٹیوں کے والے سے اپ ڈیٹ آئے گا میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا آپ نے نہیں بھولنا آپ نے بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ